دیکھیں آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بورا لگ جائے کچھ لوگوں کو تو بہت ہی بورا لگنے والا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم عام پبلک کے فائدے کے بات کرنے والے ہیں اور ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کے بہت سارے پیسے کیسے خراب ہو رہے ہیں بٹ اس کا احساس آپ کو نہیں ہو پا رہا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد احساس نہیں بلکہ پورا فیل ہو جائے گا اندر تک ہے آپ محسوس کیجئے گا لیکن بہت غور سے اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلیر کرنے والے ہیں کہ میچول فنڈ میں اس آئی پی کہاں سے کرنا چاہیے بینک سے کرنا چاہیے یا گرو ایپلیکیشن سے کرنا چاہیے دیکھیں گرو ایپلیکیشن کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ گرو ایپلیکیشن میں خود پرسنلی میں خود یوز کرتا ہوں اور ایزی ٹو یوز لگتا ہے مجھے گرو ایپلیکیشن اس لیے میں نے گرو ایپلیکیشن کا نام دیا ہے آپ انجل ون بھی رکھ سکتے ہیں اس کی جگہ اور بھی کوئی دوسرا ایپلیکیشن ہو تو اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویشٹ چائنل پر فرسٹ ٹائم ویزیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چائنل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے تو اب سیدھے مدے کے بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو کہاں سے اس آئی پی کرنی چاہیے بینک سے کرنا چاہیے یا پھر گرو ایپلیکیشن سے کرنا چاہیے تو ان ساری کہانیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میچوال فنڈ میں جب بھی بھی آپ اینویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دو ٹائپ کی پلان مل جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جو ڈائریکٹ پلان ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو ریگولر پلان ہوتا ہے اب ریگولر اور ڈائریکٹ کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی پھر آپ کو یہ چیز کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ آپ کے لیے بیٹر آپشن کون سا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ریگولر کو سمجھتے ہیں اگر آپ کسی ایزنٹ کے تھوڑو یا ڈسٹیبیوٹر کے تھوڑو اگر آپ میچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کہتے ہیں تو وہ ریگولر پلان کہلاتا ہے اور بغیر ایزنٹ کے بغیر کسی ڈسٹیبیوٹر کے خود سے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیا گرو اپلیکیشن ہو اینجل وان ہو وہاں پر آپ نے ایک آکاؤنٹ کیریٹ کیا اور وہاں سے آپ نے خود سے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ڈائریکٹ پلان مطلب اس کو سمجھئے اگر آپ نے ایزنٹ کے تھوڑو انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس کو ریگولر پلان کہتے ہیں اور بغیر ایزنٹ کے اگر خود سے آپ نے کیا انویسٹمنٹ تو اسے کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پلان کہتے ہیں شورٹ کارڈ میں اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا ہے تو تھوڑا اور بھی اس کو ڈیٹیلز کرتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں مال لیجئے کسی ڈیسٹیبیوٹر سے یا کسی ایزنٹ سے آپ نے میچول فنڈ خریدا ہے نا اس نے آپ کو پلان اگرہ سمجھایا اور اس کے ذریعہ آپ نے میچول فنڈ کا کوئی بھی فنڈ آپ نے خرید لیا تو یہ ریگولر پلان کہلائے گا اچھا میچول فنڈ جو کمپنیز ہوتی ہے وہ ایزنٹ کو اس کے بدلے میں کچھ کمیشن دیتی ہے کیونکہ بھائی فیری میں اس دنیا میں کام کون کرے گا اب یہاں پر ایک چیز آپ کو سوچنا یہ ہے کہ میچول فنڈ کمپنی جو ایزنٹ کو پیسے دیتی ہے کیا وہ اپنے گھر سے دیتی ہے کیا وہ اپنے پوکٹ سے دیتی ہے نہیں وہ ہمارا اور آپ کا ہی پیسہ دیتی ہے جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اگرچہ انویسٹمنٹ کرنے کے ٹائم پر ہم سے الگ فیس نہیں مانگا جاتا مان لیجئے ہم نے کہا کہ ہر مہینے مجھے ایک ہزار روپیہ انویسٹمنٹ کرنا ہے تو ایک ہزار کے بعد الگ سے کچھ پیسے ہم سے نہیں مانگے جاتے ہیں اب اسی ایک ہزار میں سے کچھ پیسے ہم سے کٹے جاتے ہیں وہ کس طریقے سے کٹے جاتے ہیں وہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا اور اتنا ہی نہیں ایک بات جب اور سنیں گے تو آپ کو اور بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ جب آپ ایزنٹ کے طور پر میچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میچول فنڈ کمپنی اسے ایک مرتبہ پیسہ دے دیتی ہے ایزنٹ کو بس ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ جب تلق آپ انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے پانچ سال دس سال پندرہ پچیس سال جتنے سال بھی انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے ایزنٹ کو پیسہ جاتا رہے گا اسی لئے میچول فنڈ کے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے سوچا اور ان لوگوں نے گوھر و فکر کیا اس کے بعد جنوری دوہزار تیرہ کو ڈیریکٹ پلان کو لانچ کیا گیا اس کے بعد تو بھائی حالت یہ ہو گئی کہ ریگولر پلان سے ڈیریکٹ پلان میں سوچ کرنے والے انویسٹر کی سنکھیا بہت تیزی سے بڑھنے لگی اور وہ سنکھیا آج بھی بڑھی رہے ہیں مان کر چلیے کوئی نیا انویسٹر ہے غلطی سے اگر ریگولر میں چلا گیا ہے تو آج بھی سوچ کر کے جب اسے پتا چلتا ہے کہ ریگولر کیا ہے اور ڈیریکٹ کیا ہے جب اسے پتا چلتا ہے تو وہ سوچ کر لیتا ہے ڈیریکٹ پلان میں آ جاتا ہے اور وہی پر اگر ہم ڈیریکٹ پلان کے بات کریں تو ڈیریکٹ پلان میں کسی بھی تھرڈ پارٹی کا کوئی رول ہوتا ہی نہیں ہے مطلب میچول فانڈ اور انویسٹر کے بیچ میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوتا ہے مطلب ڈیریکٹ انویسٹر میچول فانڈ کمپنی سے ڈیریکٹ مطلب وہاں پر وہ پیسے دیتا ہے اور ڈیریکٹ کمپنی سے وہ فانڈ خریدتا ہے بیچ میں کوئی ایزینٹ ہو یا ڈیسٹیبیٹر ہو یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں اب یہاں پر ایک بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ کے چھتر میں مطلب انویسٹمنٹ کرنے میں خرچ بھی کم آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ ڈیریکٹ پلان کا ریٹرن جو ہوتا ہے وہ ریگولر پلان کی ریٹرن سے بہت ہی بہتر ہوتا ہے اب میڈیا ریپورٹ کے اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ڈیریکٹ پلان کی ریٹرن میں اور ریگولر پلان کی ریٹرن میں 0.5% سے 2% کا فرق رہتا ہے اتنا بڑا انتر رہتا ہے آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے تو اتنا سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ باپرے ڈسٹیبیوٹر کے ذریعے اور کسی ایزینٹ کے ثلو تو اب ہمیں جندگی میں جانا ہی نہیں ہے تو دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اس کو پہچانیں گے کیسے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے پہچانیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی پہچانیں بہچانیں کا لفرائی ختم کر دو بھائی ڈیریکٹ آپ اپلیکیشن کو اٹھائیے وہاں سے آپ انویسٹمنٹ کر دیجئے آپ کو کیا پڑا ہوا ہے اتنا پہچانیں کا اور اتنی ڈیپ ریسرچ کرنے کی تو ایسا نہ ہو کہ پہچانیں کے چکر میں آپ یہ سوچیں کہ کوئی بہت بڑی آفیس کھول کر بیٹھا ہو کوئی ڈسٹیبیوٹر ایسا ہو جو بہت بڑا تام جھام کر کے بیٹھا ہو کو آپ ڈسٹیبیوٹر مانیں گے کہ بھائی ڈسٹیبیوٹر ہے یا ایجنٹ ہے اسے ہمیں خریدنا نہیں ہے بلکہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو ہر مہینے میں لگ بگ آدمی کو جھانا ہی پڑتا ہے بینک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو میچوال فنڈ بیچنے والے ایجنٹ مل جائیں گے وہ آپ کو دیکھیں گے وہ آپ کو بولے گا کہ سر ایک بہت ہی جبردست اسکیم آئی ہوئی ہے پھر وہ یہ بول بول کر یہ بول بول کر آپ کے پیسے اس میں انویسٹ کروا دے گا کچھ دنوں کے بعد پتا چلے گا کہ بھائی جس فنڈ کے بارے میں ہم نے اتنا سنا اور اتنا ہمیں ایجنٹ نے بتایا وہ تو بالکل زیرو بٹا سن ناٹا نکلا مدلہ فنڈ تو اس لائک ہے ہی نہیں جتنا کہ ایجنٹ نے بتایا پھر اس وقت تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ویڈیو میں یہاں تک اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو باتیں سمجھ میں آگئی ہیں کہ کس مادیم سے انویسٹمنٹ کرنا بیسٹ آپشن رہ سکتا ہے دوسری بات آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کون سا پلان آپ کے لیے سوپر ہٹ ہو سکتا ہے بیٹر رہ سکتا ہے مطلب ریگولر پلان بیٹر رہ سکتا ہے آپ کے لیے یا ڈائریکٹ پلان یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوزن ہو سکتا ہے معلوم پڑھنے والا ہے تھوڑی دیر آپ سبر کیجئے دیکھیں جب بھی بھی آپ میچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جیس بھی فنڈ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس فنڈ کے بارے میں سب سے پہلے ریسرچ کرتے ہیں اب ریسرچ کرنے پر ایک چیز آپ کو معلوم پڑھتا ہوگا ایکسپینس ریشیو اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی غور کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا اگر این باتوں پر آپ نے کبھی کیر نہیں کیا ہے تو اب کیر کرنے کی کوشش کیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیریکٹ پلان کا جو ایکسپینس ریشیو ہوتا ہے وہ ریگولر پلان کے ایکسپینس ریشیو سے بہت کم ہوتا ہے مطلب ایک پرسنٹ مان لیجیے کم تو ضرور ہی ہوتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پرسنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اب ریگولر پلان کا جو ایکسپینس ریشیو ہوتا ہے وہ زیادہ کیوں ہوتا ہے اسی لوجی کو اب ہمیں سمجھنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسپینس ریشیو ہوتا ہی کیوں ہے تو دیکھیں میچول فنڈ کی جو کمپنی ہے اس کے بہت سارے کام ہیں وہ ہمارے کاموں کو منیج کر رہے ہیں فنڈ کو ریسرچ کرنا اس کے لئے اسے فنڈ منیجر رکھنا پڑتا ہے فنڈ منیجر کے ساتھ اس کی ٹی میں ہوتی ہے اور بھی دوسرے اسٹاف ہوتے ہیں جس کو کمپنی کو منیجمنٹ میں رکھنے کے لئے کمپنیوں کے ساری صوبدہ اور ہماری صوبدہوں کے لئے ہم سے کچھ پیسے لیتی ہے جو اسٹافوں میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے پوشٹ کے حساب سے اس کے کام کے حساب سے تو اس لئے ہم سے ایکسپینس ریشیو کمپنی لیتی ہے اب سوچئے کہ اسٹافوں کو دینے کے لئے میچوال فنڈ کمپنی ہم سے پیسے لے رہی ہے اور اگر بیچ میں ایجنٹ بڑھ جا رہا ہے تو اس کو بھی تو دینا ہے تو اس کو کہاں سے دے گی میچوال فنڈ کمپنی اور ہر سال دینا ہے برابر دینا ہے جب تلک آپ انویسٹمنٹ میں بنے رہیں گے تب تلک ایجنٹ کو دینا پڑے گا اگر آپ ایجنٹ کے تھوڑوں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا ہے تو اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کی ریگلر پلان میں آخر ایکسپینس ریشیو زیادہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حصیداری ہوتی ہے بھائی کمپنیوں کو بھی کچھ پرسنٹ رکھنا ہے سٹاف کو دینے ہونے کے لیے مینیجروں گرہ کو مینیج کرنے کے لیے اس کے بعد ایجنٹ کو بھی مینیج کرنا ہے لیکن ڈائریکٹ پلان میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ایجنٹ تو ہے ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی ہے وہ کمپنی کے جو اپنے مطلبے سٹاف ہو کر رہے ہیں اس کو ہی نے صرف مینیج کرنا رہے گا تو اس لیے ڈائریکٹ پلان کا ایکسپینس ریشیو کم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب ایک بات اور آتی ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا اگر آپ نئے ہیں تو خاص طور سے آپ کو تو ایسا لگی رہا ہوگا کہ چلو بھائی ایک پرسنٹ اگر لے لیتی ہے ایجنٹ کو اگر دے دیا جاتا ہے ایک پرسنٹ تو ایک پرسنٹ سے کیا ہو جائے گا مطلب ایک پرسنٹ کی قیمت آپ کیا جانوں انویسٹر بابو تو وہی والی بات ہے کہ ایک پرسنٹ سے ہو کیا جائے گا لیکن ایک پرسنٹ کی کیا قیمت ہے ایک پرسنٹ اتنا زیادہ ہے جس سے آپ ایک چار چک کا گاڑی خرید سکتے ہیں اچھی خاصی ریٹ والی تو میں آپ کو دکھلانا چاہوں گا کہ آخر یہ ایک پرسنٹ لونگ ٹرم میں کتنا زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ایس آئی پی کلکولیٹر پر تو چلیے چلتے ہیں موائل فون کے سکرین پر اور وہی پر دیکھتے ہیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا نوکسان ہو رہا ہے اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے اب یہاں پر ایس آئی پی کلکولیٹر کو میں نے اوپن کر لیا ہے اب مان لیجئے کہ دو ہزار کا مہینہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے کہاں ایس آئی پی کے ذریعے ہم انویسٹمنٹ کریں گے میچول فنڈ میں ایکسپیکٹیڈ ڈیٹرن ہمیں کتنا مل سکتا ہے دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ تو آپ مان ہی لیجئے جبکہ نیپون انڈیا نے اس کے بعد اس بی آئے سمول فنڈ نے اچھا ریٹرن دیا ہے پچھلے کئی سالوں سے اچھا ریٹرن دے رہی ہے نیپون انڈیا نے تو چوبیس پرسنٹ وغیرہ کا ریٹرن مطلب دیا ہے لیکن ہم یہاں پر زیادہ نہیں مانیں گے صرف تیرہ پرسنٹ ہم مان لیتے ہیں چلیے بیس ایئر کے لیے ہی ہم جوڑ دیتے ہیں اس کے بعد کلکولیٹ پر میں نے کلک کر دیا ہے تو دیکھیں آپ کا جو ٹوٹل انویسٹیڈ اماؤنٹ ہو جاتا ہے وہ چار لاکھ اسی ہزار روپیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پروفیٹ جو آپ کو گین ہوگا وہ اٹھارہ لاکھ اگارہ ہزار ارتیس روپیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ کو ملنے والے ہیں بائیس لاکھ ایک آنوے ہزار ارتیس روپیہ ملنے والے ہیں چلیے یہ کتنے پرسنٹ کے حساب سے ہے تیرہ پرسنٹ کے حساب سے ہے آپ یاد رکھے گا تیرہ پرسنٹ کے حساب سے ہے تو اٹھارہ لاکھ اگارہ ہزار روپیہ ملیں گے اب اس کو ذرا آپ نوٹ کر کے رکھئے اس کے بعد ہم ایک پرسنٹ یہاں پر کم کر دیتے ہیں بارہ پرسنٹ میں نے کر دیا ہے اس کے بعد ہم کیلکولیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ لاکھ ہو جاتا ہے مطلب پندرہ لاکھ اور اٹھارہ لاکھ آپ کا ایک پرسنٹ کتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ آپ سوچ کر دیکھئے اچھا یہ کیلکولیشن جو ہم نے کیا ہے بارہ پرسنٹ کے ہی حساب سے ہم نے کیلکولیشن کیا ہے اگر یہاں پر پندرہ کر دے تو اور سو سکتے ہیں کہ کتنا کا فرق آ جائے گا مطلب پندرہ اور اٹھارہ میں کئی لاکھ کا فرق آ گیا دو تین لاکھ کا فرق آ جائے گا اور اگر ہم پرسنٹیز کو اور بڑھا ہے تو اور زیادہ کا فرق آ جائے گا اس آئی پی اماؤنٹ کو اگر زیادہ بڑھا دے تو اس میں بھی فرق دیکھنے کو مل جائے گا میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں نہیں تو آپ خود کر کے دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک پرسنٹ آنے والا فیوچر میں کتنا زیادہ ہو جاتا ہے ابھی ہمیں اور آپ کو سننے میں ایک پرسنٹ لگتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چائنل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لیے all the best thank you thank you for watching